تمہارا پورا سسرال وہاں جمع ہے تمہارے برائیڈل شاور کے لیے نکاہ نامے کے فارم میں ایک حق میری بیٹی کا بھی ہوگا کونسا حق طلاق کا حق بیٹا نئے گھر میں جاؤ گی نا تو تمہیں وہاں خود کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا وہ لوگ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے تمہارے لیے پاپا چینج اگر پوزیٹیو ہو تب بھی نہیں بیٹا بات پوزیٹیو یا نیگٹیو کی نہیں ہے دیکھو اپنی بات منمانے کے لیے پہلے سامنے والی کی بات ماننا پڑتی ہے پھر اپنی جگہ بنتی ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں دیکھو مرد کو دبانے یا اس کو لیٹ کرنے کی سوچ لے کر مت جانا دیکھو ایک اچھے مرد کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور برا مرد کسی کی سنتا ہی نہیں اور سج بتاؤ تو مرد کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ عورت کے بنائے ہوئے سانچے میں ڈھل جاتا ہے بس عورت کو پیار سے طریقہ آنا چاہیے اس کو ڈھل لے گا تو آپ کی نہیں ڈھل لے تھے کیونکہ تمہاری ماں نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی اور بیٹا یاد رکھنا تمہارے اور سارے بھی کے رشتے میں کبھی بھی خود ساختہ ایگو نہیں آنی چاہیے کیونکہ بیٹا جہاں ایگو آ جائے نا وہیں سے دلوں کے درمیان جدائی اور فاصلوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کی منزل رشتے میں بیزاری اور پھر سیپریشن ہی ہوتی لیکن پاپا اگر بات سیلف رسپیکٹ کیا جائے تو بیٹا سیلف رسپیکٹ اور ایگو تو بہت ڈیفرنٹ چیز ہے اور بہت کم لوگ اس بات کو سمجھ باتے ہیں میرے اور تمہاری ماں کے بیچ صرف اس کی ایگو ہے اور جس دن اس نے میری سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کیا شاید اسی دن یہ رشتہ ختم ہو جائے گا کیونکہ سیلف رسپیکٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں پاپا میں اس رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کروں گا ٹھیک ہے میری بیٹی کوشش ضرور کرنا لیکن اس کوشش میں خود کو ختم مت کرنا کیونکہ ٹاکسک ریلیشن سے بہتر ہوتا ہے کہ بندہ خاموشی سے الگ ہو جائے اور میں اور تمہاری ماں ایسے ماما پھینی یہ رخصتی کی وقت تم سے کہے کہ بس اب جنادہ ہی واپس آئے گا تمہارا نہیں غلط فیصلے کا مطلب اپنی پوری زندگی کو برباد کرنا نہیں ہوتا تو پھر آپ نے اور ماما نے اپنے راستے الگ یوں نہیں کیا ہمارا ریلیشن ٹاکسک نہیں تھا ہمارے بیچ صرف تمہاری ماں کی ایگو ہے اور یاد رکھتا ہے اس لئے میں آج تک اس سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں اور شاید وہ بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہے اس لئے اس نے آج تک اپنے نام سے میرا نام جدا نہیں کیا تو پاپا پھر آپ آگے بڑھ کے منا لینا انہیں اپنا اور ان کا رشتہ بچا لیں یہ جو رشتہ آج تک بچا ہے نا یہ میری وجہ سے ہی بچا ہے ورنہ تمہاری ماں تو پہلے دن سسرال میں ایسے داخل ہوئی تھی جیسے کوئی پیلوان اکھاڑے میں داخل ہوتا ہے سب کو پچھاڑنے کے لئے چلی گئی ہاں بلکل اسی طرح چلی گئی تھی تمہیں لے گئی تو پاپا آپ آ جائے نا آپ نے خود ہی تو کہا ہے کسی سے اپنی بات منوانے کے لئے پہلے اس کی بات ماننا پڑتی ہے اچھا ہماری بلی ہمی سے بھی آؤں می آؤں بیٹی اللہ تعالی میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھیں جیتی رہا بہت اچھی بیٹی مہار کا کسی آڈا یہ altitude بتا ہے تو وہ نے بھلایا ہے تک ہی تو ہم لوگ جا رہے ہیں آپ داری میں آپ کو دیٹیل وائی میں بھٹوں آج ہے آج ہے بھائی اپنے شنافتی کارٹ کو تو سنبھال لیں دونوں کو چلو بچوں تو لو جاگی داری میں بیٹھو چلو ہمارے پر آج ہے چلو دیوار جا آپ تو زندگی کے سئی خاتے میں چھ مزے رہتے ہیں زندگی کے اصل مزہ خاتے میں ہی ہے کیا مچوں بسوارہ دیں بسوارہ دیں بسوارہ دیں ہماری آنکھوں کا تارہ ہماری شہزادی انکل اپنے کمرے میں مجھے مہندی کے لئے بھلایا تھا لیکن ایسی روخی سو کی مہندی ہوتی ہے کیا ارے بیٹا مہندی تو ہماری ہوئی تھی کیا زبرتس فنکشن تا ساری رات بھنگڑا ڈالا تا ہم نے بھنگڑا ڈاکٹر رازیا کے ساتھ بڑا اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے زاہرے بیٹا جس کے ساتھ شادی ہوگی اسی کے ساتھ تو بھلا ڈالے گا ہماری تو شہنڈی بھی ہوئی تھی بس ساری پابدیاں ہماری اکلوتی اولاد کے لئے ہیں اس کی ماں کی طرف سے اوف اللہ اچھ تو دماغ خراب ہو گیا بھئی حدی کر دی ڈاکٹر شبیر نے ایک دن میں اتنی سرجریز کون کرتا ہے بھلا رازی پلیز اب تو یہ ڈیوٹیز ختم کرو کل تمہاری بیٹی کی شادی ہے اسی لئے تو انہوں نے ورکلوڈ مجھ پر ڈال دیا تاکہ اگلے دو تین دن ان کے سکون سے گزر سکیں رازیہ چائے لاؤں کون میں میری بھلا یہ کیا مجال اصل میں رازیہ اور رازیہ میں تھوڑا سا فرک ہے رازیہ اچھی سی گرم میگم صاحبہ کے لئے چائے لاؤں میں جا رہی ہوں سارا کے پاس میں بھی چل رہا ہوں اللہ ہو 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 ہے آپ تھی بیری میں کیا ٹائپ ہو ہے رازیہ تیو آرہ یہ شورکیس ہے کون ہے جن کو بلایا تو وہ آئے کین کو آہ جن کو آہ آہ موسیقی 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 ہم فون گوان کر رہا ہے ہو ڈاکٹر ساہر ہلو سلام علیکم ڈاکٹر ساہر جی جی کیا کیا کون کون غلڑوازی کر رہا ہے آپ کے گھر میں آپ کا سارا خاندان کیوں آنے دیا آپ نے جبکہ میں نے منع کیا تھا کہ کوئی مہنی نہیں ہوگی نہیں ارے نہیں ڈاکٹر ساہبہ دیکھیں آپ کو کوئی اس وقت آپ کو ایک گھر کون آسکتا ہے میرے خیال میں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کمال کرتے ہیں آپ ادھر آپ کی بی بی جھومر ڈال رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ڈاکٹر آزیا دیکھیں ساہبہ آپ مجھے لگتا ہے آپ کوئی خواب دیکھ رہی ہے سفوز تو میرے ساتھ سوئی بھی ہے یہ دیکھیں یہ سفوز اے ایک ہم گئی اے نہیں اجھے میں بات میں بات کرتا ہوں خدا حافظ اے سفوز کرتھر اے کہاں گئی تو سب اے کہاں گئی بھئی لے کہ کب جا رہا ہے آآ آآ کیا میں نے کہا تھا رہا مہندی لگانے ہوں گا خود ساستج بتاؤ کس کا آئیڈیا تھا یہے مچو کا اور تمہاری پپا کا کیسا تھا بہت اچھا ٹھے ہاہہے تم بھی کرو رہا کس نے بلا لیا ان لوگوں کو میں نے بلایا ان لوگوں تاکہ مجھے ٹیز کر سکو نہیں راضی تمہیں ٹیز کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پیٹی کے بیسٹ مومنٹ اس کو دے سکو یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن یہ لمحات ساری زندگی یاد رہی اچھا اور ان لمحات کے چکر میں چاہے میرے دماغ کا دہی بن جائے آئم سوری راضیہ تمہارے کمفرٹ زون کے چکر میں میں اپنی بیٹی کا سب سے امپورٹن فرنکشن سپوائل نہیں ہونے دوں گا کبھی خود سے نکل کر کسی اور کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو جس نے بھی اس کے ہاتھ کے مہندی کے ڈیزائن میں میرا نام ڈونڈ لیا میں اسے پورے پچاس ہزار روڑ دوں گا مہندی کو خراب نہیں کرے گا مہندی کو خراب نہیں کرے گا تم تو چیزیں ڈھونڈ سکتے مہندی میں نام کھاں سے ڈھونڈ ہوگے اچھا ایک سکر ایک سکر ایک سکر میں فوراً سپنے بچے کا نام تلاش کروں گا ہم نے بچے کی بات ہو رہی ہے نہیں بچے کی نی میں بچے کا نام تو میں رکھوں گا سویچو کیسے اگر گلزار سا بھی آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا ان کے تو پھریشتوں کو بھی نہیں پتا کی کیا چل رہے ہیں یہاں اہاں مہندوڑنا دونیا یہاں پہ چال دیئے کا نام مہندوڑ icons ڈیزائن میں نے دیایا وا件事情 اب برا کیوں گے اچھاو میرے بیٹے کی مہندی ہے تم نے بلائیا تھا نا کہ یہ کپس روک لے روک سکو تو روک نہ مہندی آئی رے مہندی آئی رے مہندی آئی رے روک سکو تو روک لے مہندی آئی رے مہندی آئی رے مہندی آئی رے روک سکو تو روک لے مہندی آئی رے یہ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا ہے نا بچ دعا کروں اس خواب کی تعبیر بہت خمصورت یعنی کتنا اچھا نام ہے تعبیر انشاءاللہ اپنی بیٹی کا رکھیں گے شادی ہو ہی نہیں اور تم بیٹی تے پہنچ جاؤ جلدی سے مجھے سیلپی بیجنا اپنی کیوں میں دیکھنے چاہتا ہوں کہ ایک گائنکالوجز جب بچوں کے نام پر شرماتی ہے تو کیسی لکھتی ہے یہ بکواس اور فون گونوں بند کر اس گائنکالوجز تو کل صبح ایک فریش برائیٹ بندہ ہے اور اس دھولن کو سب سے پہلے میں ہی دیکھنے چاہتا ہوں مرد اب تو مجھے پالر پک کرنے آوگے زائر سی بات ہے یہ ایک میں کسی اور کو کیسے دے سکتا ہوں تو ٹھیک ہے انجینئر صاحب پھر کل ملاقات ہوگی ایک نئے روپ میں انشاءال خدا حافظ بھائی بھائی کیا کھڑی ہو تو تارا کی باس کون ہے اس کے دوتھا نے منا کر دیا کہ آج کوئی ہڈڈی نہیں ہونی چاہیے بیچ میں ہائیو تو پھر وہ دولان کو کیا اکھیل ہی نہیں کر رہا صرف تو بابی صاحب دیکھنا میں نے آئین اٹھو نہیں تریا تو با ناس تو میں نے اپنی گلے میں ایک آئینہ اٹھا دو میرا آئینہ تو وہ سامنے کھڑا ہے ڈالر ڈالر ادھر آنا پھنٹ ہے سارا جلدی باب کے ادھر آ نکاخہ آگئے کب کے آ چکے ہیں آپ اپنی بیٹی کو فون کریں پونچھے کہا رہ گئے سم گیس پہنچنے والے سارم گیا ہے سلیم سلیم ایک برابلم ہو گئی ہے اب کیا ہو گیا خالد صاحب کا فون آیا تھا کہ ہمارے ہال کے باہر جو سڑک گیا وہ بلوک ہو گئی ہے اوہ کیا مطلب مطلب یہ کہ باہر کوئی پروٹیسٹ چل رہا ہے وہ خالد صاحب خود بھی نہیں آ پا رہا ہے وہ فس گئے وہاں پر خیاروں میں نیوز میں چیک کرتا ہوں اب کیا ہو رہا ہے بھئی مطلب 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 موسیقی 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 جندا سفیار اور تو میں گاؤں گا چلو دندار شلو جاند کے پاہر چلو ہم نے تیار چلو 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 جانو بے آجو ہنگامہ ہو رہا ہے میمان تک نہیں بہنچیں کھانا کھلا دیں گے سب کو فکر نکرو بھائی کہاں رہ گئے آپ کے دولا دولا مجھے دوسرا نکر بڑھانے جا مجھے اب یہاں سے نکلیں گے تو دوسری جگہ پہ بہنچیں گے چھو آپ نے مجھے باند کے رکھا ہے نہیں باند کے نہیں رکھا باہر ہواد خراب ہے پتھرہ ہو رہا ہے آنسو گیس ٹھڑک رہا ہے جائے آپ پلیز آپ پلیز کئی سکون سے بیڑھی آئے باہر ہنگامہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور تم گار ان دونوں کو تو کچھ عقل دو آگ لگی ہے بستی میں یہ دونوں اپنی مستی میں ارے چھوڑیں سلیم بھائی ان بچوں کو میں اپنے بینڈ وادوں کو بھار بھیجھا دوں وہ جب بجانا شروع کرے لوگا دیا نیتا تو ہو جائے گا اسٹرپول ہو جائے گا گیار کبھی تو سیریس ہو جائے کرو یا سلیم بھائی ایک ہی دوا سیریس ہو جائے گا اپنے بچوں کی ماں کے ساتھ وہ دیکھیں کہ ایسے پردن کی طرح اوڑتی بھی آری اری ماتی وہ رازیا بی بی کا بی پی ڈاوڑ ہوں گے انگامے کی وجہ سے تو نمک چٹا دو ایک دم ہائے ہو جائے گا ہاں یہ آئیڈیا ٹھیک ہے سیریس ہو جائے گا ارے ٹھین کو جائے گا ایسے ہی ان کو کیا ہوا چھوڑو یا تم مطلب اہی بچے دانس کر رہے ہم بھی کریں یہ خوبیا ہے ڈل تو کر رہا ہے باگ میں کریں گے وہ کہاں ہی ڈالر اور پنکی ڈالر پنکی کچھوڑو اور آ جائیں گی ماما آپ پلیس ٹینشن مطلب ہم کوشش کرتے ہیں نا شادی ہول میں پہنچنے کی خبردار بلکل بھی رسک لینے کی ضرورت نہیں باہر مسلسن ہوای فائرنگ ہو رہی ہے اب کیا ہوگا ہمارا تو بھی تک نکہ بھی نہیں ہوا ماما سکھوڑو پورٹ کریب ہے ہم جا کے نکہ کر لیں ماما آپ پون بند کریں ہم کچھ سوچتے ہیں کچھ کرتے ہیں ارے سوچنا کیا ہے یا پورٹ کریب ہٹا کے پہلے نکہ تو پکک کریں مزاگ سوچ رہا ہے وہاں پروٹیس بڑھتا چلے جا رہا ہے کسی کو گزرنے کی جازب نہیں ملے سوائی فائر بریگیٹ اور ایمبلنس کے جمیل بھائی میری ایمبلنس کا ہے ارے مجھے پتا ہے کہ آج میری شادی ہے لیکن یہاں نہ کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے ماما نکھایا پورن یہاں پاہنچے ارے آپ آئیں تو میں بتاتی ہوں آپ کو میں پن لوگیشن بھیج دیوں آپ کو ایک منٹ سوائیت سے میں بھی نہیں میں ایمبلنس پر نہیں جاؤ گا شادی جانتے میں نہیں گھرا میں نہیں گھرا سویٹھار جسے آشک کا جنادے دارے جھوم کے نکلتا ہے نا دوکٹر کی شادی بھی زر مص تو نہیں چاہیے نا میں نے جھوم کے جانا میں نے گھوم کے جانا میں ایمبلنس پر نہیں جاؤ گا یہاں رہی کیا عجیب لگیں گے ہم تو رو جان رہ تو پڑے گا وہ بھی تارہ کے سگنیچر سٹائل میں موسیقی 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 بیٹا کھانا کب کھولے گا بیٹا کھانا کب کھولے گا جب نکا ہوگا اور نکا تب ہوگا جب دودھا دودھا دیں گے موسیقی د �اتر ہ کیا سباiesen پہ حل د ISIL شہخص کے لگے مسیقی دی ایسی طرکت مچا میمے موسیقی ہاں ہاں مرچے کھلا دی اب یہ کھٹا پا ریم بلان تو مجھے انگل کھٹے تو چھوڑا ہے پی جائے 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 ایرے نی ایرے نی ایرے نی ایرے سلیم ایرے سلیم بین گھنٹے ہوگا چلے گا ہے پیدار لوگ ڈانے ایرے پتہ نہیں بابو بھائیا میرا خیال ہے کھانا لگا دے بھئی جو مہمانہ ہیں ان کا کیا کسور ہے ہاں یہ کھانے والا آئیڈیا ٹھیک ہے مہمانوں کا دیان دوسری طرف لگ جائے گا وہ ہیدرباد والے پپا فس گئے پروٹیسٹ میں ان کی جو گاڑی کا شیشہ بھی ٹوڑ گیا لوگوں نے آئے ایرے اچھا ہی ہوا ان کو بھی بڑی عادت ہے ہر معاملے میں گھسنے کی جب پتہ ہے اعتجاج ہو رہا ہے تم گھر کیوں نہیں کھلے گی ایرے وہ کھانا کھائے بغیر تھوڑی جائیں گے پتہ نہیں اس کا فون بند کیوں آ رہا ہے تارا کا رازی بیگم بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہوگی اور آپ نے بھی آج حد کر دیا فون ملا ملا کر بابو بھائیا آپ ایک کام کریں چاند کو فون کریں اور کہیں کہ تارا کو اسی درہ گھر ہی لے جائے نکا کے بغیر ہی لے جائے گا گھر میں کہا بھائی ماحول بہت ٹینس ہو رہا ہے کیوں نہ تھوڑا بینڈ بجا لیں بیٹا بینڈ تو آمارا اس وقت بجرا ہے کہاں رہ گا یہ بچے بھائی چاند بھائی کی کون آئی وہ لوگ آگے چلے 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 بھائی آئی 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 موسیقی موسیقی ہر دوسرا ہر دوسرا جی تو صوتی یا کہ ایسی اینٹری یہ موسیقی اب قادری زے شضر کمی طاؤ آر کسو پ luc blev اب رکھنے ہ Bürel آسان Jose بلی اس کو پلاڈ دستا تماما بان پر فیزیقی میترمی تم نے مجھے پہنگ رکھا چھتا ہوں اچھا سہید دی کریں گے بیا پرامس ہاں آگے 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 یہ لڑکی کبھی نہیں سکتے نہیں ارے ٹیلنٹ چیک کرو میری بیٹی کا کیا بات ہے یہ کون سا ٹیلنٹ ہے کون آتا اپنی بارات پر اس طرح ایمبولنس پر اگر مریض آسکتا ہے ایمبولنس میں تو دولن بھی آسکتی ہے اور دولن بھی تو مریض اشک ہوتی ہے آپ سے تو بات کرنا ہی پتار ماشاءاللہ کیا بات ہے آجی چلو میرے شیرے بجاؤ موسیقی موسیقی سوری آپ ناس پارنوز سے پیشن کرواتی کون ناس پارنوز سے پیشن کرواتی وہی ناس دسکی پرواس سے جلتا ہے زمانہ میں کچھ سمجھی نہیں مان دیکھیں میری بیری کتنا اچھا ڈانس کرتی ہے وہی دین لوگ ناس ناس کے تھکتے نہیں ہاں ہاں وہ تھکتے ہیں پھر برینک لیتے ہیں پھر شروع ہویا تھے مجھے تو نکتا آئندہ کسی کو رانس نہیں آتا ہوگا تو اس کی تو شادی نہیں ہوگی ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا ہائی قسم سے مجھت اپنی امتی کی شادی آد آگی ہے یاد سب کو کبھی ہم دونوں نے ناچ ناچ کے پوری دڑتے را دیتی وہ کیا کہنا تھا نچانگے ساری رات مجھے یاد ہے نا یاد ہے نا مزا آگیا وہ پیاروں دانس کر رہے ہیں اور یہ ہوتی دولتا ہے سکتا آئندہ ایدکے ایسی ایسی موسیقی 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 اب بعد میں میں ڈپ لگا دوں جونے ایمبلنس میں لے جاگر آہے 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 مولانا صاحب آہ، کیسی picnic آپ کی موسیقی موسیقی ارے کیا کھا لیا انہوں نے پاپڑ کس سٹوپڈ نے کھلائی انہیں مطی کی اولاد نے ہو ارے طبیعت کیسے خراب ہو گئی مولانا صاحب کی ساری فساد کی جڑ یہ ہے ارے چچٹ کا ہاتھ تو چھوڑیں گے جڑ سے نکال دینے کا حراب ہے کیا کیا بچارے نے اس بچارے نے اس نے مولانا صاحب کا پاپڑ کھلایا اور اس میں کھٹا پانی بھی پھلا دیا جس کی وجہ سے ان کا پیٹ خراب ہو گیا انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو مجھے ان پر تیرس آ گیا اور میں ان کے موڑ پر گسا دیا پھر انہوں نے کہا کہ مجھے مرچے لگ رہی ہے تو میں ان کو کھٹا پانی بلا دیا اور اس میں میلے کے کھٹا پانی بھی پھلا دیا ان کی طبیعت خراب ہو گئی ارے کھٹا تیٹا یاری پیٹا اچھل سپر سے کھٹا ارے ماما اس میں بھی تو چھے چھے پاپڑ کھایتے اس کو تو گشنی ہوا نا اس کی طبیعت خراب ہوئی ارے یہ تو جن کا بچھر اس کو کچھ بھی کھلا دو کیا کریں گے ہم سارے ارے مجھے نہیں سمجھ پیارا سب کچھ میری پیلی شادی میں ہی ہونا گا کیا میری شادی میں ہی ہونا ہے سب کچھ یہ کہہ رہا ہوں میں سگر چاند میرا خیانے کے تو اور نکاحاں کھڑ لے ہاں میں یہ ہی تو میں بات کر کے آتا ہوں اٹھو تو سب تیری وجہ سے وہ ہے ہو جاتا نا پیچاروں کا نکاح جانے دینا ہی ہی ہو رہے مجھے بات کریں ارے یار میری شادی میں ہی کسی دوسرے نکاح کھاؤ کو کھلا دیں نا کیا ہیلیکاپٹر میں پیٹ گیایں گے سارے روڈ بلوک ہیں یار میرے تو اپنا دماغ بلوک ہو گئے یہ ساری سیچویشن دیکھ کر ہاں مانی صاحب کچھ کا بچچہ تھا جس نے مجھے پاپڑ کھلا ہے وہ اس جن کا بچچہ تھا پیسے وہ خود تو پاپڑ کھا کے اچھا کھاسا ہو چنگوٹ بچا رہا ہے پورا ہال میں کیا آپ پاپڑ پاپڑ لگا رکھی ہے کچھ نکاح کا انتظام کریں مولی صاحب آپ پلیز احمد کریں دو منٹ کا کام اور میری لی پوری زندگی کا سوال ہے ہم جلدی جلدی سائن کر دیں گے اور پھر آپ نکاح پڑھوا دیں گے تو میں جلدی جلدی آپ کو ڈرپ لگا دوں گی اور آپ بلکل فٹ ہو جائیں اور اس ڈرپ کے پیسے بھی نہیں لیں گی ہائلا فریو میں ڈرپ دوگ صاحبہ ایک ڈرپ مجھے بھی لگا دے اتنی کمر میں دوٹ ہو رہی گا سمسی شیاہ سب کی کمریں ٹوٹ رہے گے چچی مولی صاحب ہمت کریں تھما اب چلیں میں آتا ہوں میں آتا ہوں ان سے نہ ہو بائے گا آج تارا ٹائم گرتی ہے تارا ٹائم گرتی ہے تینی مہنگی شنوانی بنوالی اور کیا کروں تو میچنگ بھی تو نہیں کی نا میرے ساتھ ممم مجھے ہی اس ڈفر کے ساتھ رخستی گنڈی پوچھے کس کو ڈفر بولا اس پر تمہیں کھا ہے ڈفر اور ساتھ میں چیٹر بھی ہو تو اتنے پرامیس اس پر یہ تھے بی بی تمہارے لے آسماان سے تارے توڑ کر لوں گا کھا ہے تارے اہاں نااں تو تارا توڑ تو لایا پر اس کا بھائی پر بائی بائی دنسوان شہر میں بتا ہوں اس کو اصل تب کس بات کی ہے اہاں رسیپشن کنسل بھونے کی میرے پچاہ دار فالور رہے دین دن میں اس لئے تپری ہے یوں سٹوپیڈ وہ پچاسا دار فالور ساں میرے اور اس تب یہ دیکھنے کے لئے آئے کہ رومی پلک کس گدھے کو گاز کال رہی ہے کس کو گدا گول رہے ہیں سنے 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 کچھ نہیں ہوں بس بچے ہیں آپس میں نٹ پٹی میں بچا نہیں ہوں یہ بچی ہے نہیں ہوں پٹی آپ کو سب پھول کے ہار پینکھناتے ہو مجھے میں تم دونوں کو جوتوں کے ہار پینکھنا ہوں باباز نہیں ہے انسان بڑھو ہاں ملزار صاحب ہلیں ان کو کھیںچ کرکے کس پڑھو باہاں ہمیر ہیں درہاں ہاری کے بچے اہاں ہے آپ بے فگر ہو کر کنیدا جائیں پرسوں جب آپ آپ پس آئیں گے دونوں انسان کے بچے بنے ہوئے ہوگے اب نکاب پرچلیں کس کی چاند اور تارہ کیا اور کس کو آچھا آئیے موسیقی کوشل رہے ہیں موسیقی موسیقی آہم موسیقی 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 مولی صاحب یہ مولی صاحب جتنی بریکس لگا کہ میرا نکاح پڑھا رہا ہے آج کی تاریخ میں کنفرم میرا نکاح نہیں ہونے والا